ریاستی وزیر سہیت ایٹرلا راجندر نے بتایا کہ سلنگانہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں اچانک اضافے کے پیشن نظر حکومت نے ہیدر آباد میں کووینڈ آنٹین کے چار نئے مراکس خائم کیے جو کہ چامینا کے نظامیہ ٹی بی کالج، مہدی پنٹم کا سروڈ نیدیوی آسپیٹل، ایرہ گڑے کا ٹی بی آسپیٹل اور بیگم پیٹ کا نیچر کیور آئیر ویڈک کالج ہے اس کے لئے حکومت نے ایک کڑھ ونیسی لاکھ روپے مختصبی کیے وزیر سہیت نے مختلف ہنگی کالجوں کے انتظامے کے ساتھ ایک اگلاس میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے پھر ایک بار وضعات کی کہ حکومت ریاست میں کہیں بھی لکڈاؤن یا کرفیو ناپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی وزیر سہیت نے بتایا کہ تمام میڈیکل کالجوں سے کہا گیا کہ وہ کرنا ویرس کے مریضوں کے لئے آئی سی او میں مزید بستور کی گنچائش فرام کریں سڑنگ دےشم لوں سڑنڈ ویو آہ سڑنڈ ویو کود مانا پککککک ونن مہاراسترلو پیدھے اتنا سپریடுகா وڈم کوننی ویل کل میڈال بارڈر کلیگی ونڈڈڈم مہاراسترکی تیلنگاناکی عویناباو سمبندہ ونڈڈڈم و اللہ ایمالا اکڑا کود که سڑنڈ ویو کنید که سڑنڈ ویو کنید کنید آندر پردیش جدجگر مہاراسترلو که سڑنڈ ویو کنید مہاراسترلو که سڑنڈ که سڑنڈ که سڑنڈ که سڑنڈ که سڑنڈ که سڑنڈ که بھائی ڈاکٹر اکرام الدین کی امامت میں ادا کی گئی اور شہر کے سرکردہ علماء مشایخین اساتعزا کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ مریدین و متقیدین کی موجودگی میں خبرستان چجائیہ ایدی وزار میں تطفی نمل میں آئی اس موقع پر مجلس کے امیلے احمد پاشا خادری و ممتاز خان بھی موجود تھے یہاں خابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ جامع نظامیہ اور علماء دین سے اخیدت کا دم برنے والے محمود علی ناگرجنا ساگر میں انتخابی محیم میں مصروف رہ گئے اور صرف وغبوٹ سلیم ہی موجود تھے اور سچی اخیدت کا ثبوت دیئے مفتی صاحب کے پسمندگان میں ان کے اہلیہ کے علاوہ چار فرزندان اور وہ تین دختران شامل ہیں مفتی صاحب کے بارے میں کہنا میرے بس کی بات نہیں آپ نے عالم اسلام کے لیے جو مثالی خدمت انجام دی ہے وہ ناخابل فراموش ہے آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے سے نقصان عظیم ہو گیا ہے محمدہ جلد مفردت رہے ہیں کیونکہ نمام جو کی خدمات ہیں اس کو خبول فرمائے ہیں میں میری جانب سے اور میں نظر دہادم سے میں نظر دہادم سے جس سہنے پر ایک افسوس کا ادھار کرتا ہوں شکریہ نشرف لکنبل کے پوری امت مشلما ہند کے لئے ایک عظیم نعمت ہے آپ رحمت اللہ علیہ جب سے ہم جامعہ نظام میں آئے تھے بہتر تیہتر میں اسی وقت سے ہم نے آپ کو مفتی دیکھا اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم او بیش ساٹھ سال سے زیادہ آپ نے آپ مستد افتا پر فائز رہے اور بڑی جتنے فتوے ہوتے اس وقت آپ ہفتے میں ایک درشیف لاتے اور سارے فتاوہ کو امٹا دیتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا تھا اور بہت ہی دقیق آپ کے فتاوہ ہوتے ہیں مزاج میں توازن اور آپ کے فتوے پورے ملک میں مشہور و مقبول تھے اور جامعہ نصیف خسارہ جامعہ نظام کے لئے ہے بلکہ پوری امت اسلامی ہند مسلمہ ہند کے لئے عظیم خسارہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات تقبول فرمائے اور جنرد الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے جقیناً انہیں اگر یہ کہا جائے کہ مفتی عظی و دکن تو اس لقب کی وجہ قابل تھے بلکہ اپنے فتحوں کے بار سے اس کی مقبولیت کے بار سے ملک بھر میں آپ کا مقام تھا ایک عظیم خسارہ مادر علمی جامعہ نظام کے لئے ہے اللہ تعالیٰ حضرت قائم و جل میں عطا فرمائے اور حضرت کے خورت نور کے بردے مقبول فرمائے مسمو علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمدہ نصلي على رسول کریم قل نفسین رائحت الموت عزیدانِ گرامی اللہ کا انشاء ہے کہ ہر دیرو کو موت کا مزا سے بناتا ہے ظاہر ہے کہ مزا کیا چیز ہے مزا چکا جاتا ہے موت نہیں آتا ہے اللہ والے دنیا سے منتخل ہوتے ہیں اس مقام سے دوسر مقام کی طرف منتخل ہوتے ہیں حبیب سے حبیب کی ملاقات یعنی جسر موت ایک پھل ہے بہرحال استاذ الاساتذہ فخیل اسلام علامہ مسکیم محمد عظیم الدین نور اللہ مرخدہو کی ذات مبارکہ ہر حیثیت سے علمی عملی زہد و تخوا کس کس مقام کا تذکرہ کیا جائے کس کس مرتبے کا تذکرہ کیا جائے عموماً شخصیات کے تعلق سے ہوتا یہ ہے مبالغہ ہر میری عامیزی سے کام لیا جاتا ہے اور اس سے حضرت خبلہ بہت ہی دور تھے خودل پسندی کی زندگی بسر کرتے تھے اور بار ہا اس ناچیز سے بھی کو حکم دیا کرتے تھے کہ میاں ہمارے بات بلا وجہ کہ تم جلسے جلوس کر کے تماشا نہیں کرنا ہی سالے سواب کی محفل اور جو چیز تم کہتے ہو اگر اس میں میرے پاس خدا نہ خاصتہ موجود نہ ہو تو کل خدا کے پاس میں کیا جواب دوں گا کہ لوگ تجھے یہ سمچتے تھے یہ عاجزی ان کے ساری محبت خلوط یہ ملت اسلامیہ کے لیے ہماری ریاست پرطار ملک کے لیے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم طریق یہ نقصان ہے بکرے لڑانے کی پاداش میں بارہ افراد گرفتار باوازوخ ذرائع سے اطلاع ملنے پر کمیشنرس ٹاسپورز ویجزون اور بنجارائز پولیس نے مل کر حکیم پیٹ کے علاقے حکیم شاہ بابا درگا کے خریب کوچنگ گراؤنڈ پر دھاوا کرتے ہوئے وہاں سے بارہ افراد کو گرفتار کر لیا جس میں ایسا نگر پولیس ٹیشن سے وابستہ روڈی شیٹر بھی شامل ہے یہ لوگ وہاں بکروں کے اوپر پیسے لگا کر بکروں کو لڑا رہے تھے سنیے اس معاملے کی تفصیلات بنجارائز پولیس کے سٹیشن آوز آفیسر پی شیو چندرہ کی جبانی کھل پوسٹنگ چارج لیا کلینگ راؤ سار کا پلیس میں آج سبے میں سات بجے ایک شیپس فائٹنگ شیپس شیپس کا بیٹنگ چل رہا ہے بولکے ایمپرمیشن آ گیا مائی میرا ٹیم ٹاسکورس ٹیم دونوں ملکے حکیم بابا درگا حکیم بابا درگا ادھر جا کے چیک کر آ چیک کر رہے تو 11 میمبرز 11 میمبرز بیٹنگ کر رہے ادھر انہوں مل گیا ان کو انگویری کر رہے تو اور ایک میراج خان بولکے ان کا نام بھی آ گیا ان کے لئے سرچنگ کر رہا ہے سرچنگ کر رہا ہے ان کے لئے نام پلی کونسیونسی ملے پلی ڈیویجن میں سوچ سرویکشہ ابیان گاربیج بین فری شروع ہو چکا ہے ایمیلے نام پلی جعفر اسین میراج اور کارپٹر زفر خان نے ملے پلی میں اس کا آغاز کرتے ہوئے آٹھ مخامات سے کچھرے کے کنڈیاں ہٹا دی گئی اس موقع پر انہوں نے جی ایچ ایم سی کے ساتھ صفائی کرنے والی خواتی میں ساڑیاں تقسیم کی ایمیلے جعفر اسین میراج نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ روٹ پر کچھرا نہ ڈالیں بلکہ جی ایچ ایم سی گاڑی کچھرا لینے کے لئے آپ کے گھر پر آئیں گی آپ لوگ کچھرا جمع کر کے ان کے حوالیں کریں موسیقی 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 متعلقہ رکھنے سمبلی کے بھی ویفا کنند اور امیس سی سی راجو نے جنڈی دکھا کر ان آٹوز کو روانہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہر آٹو کم سے کم چھس سو گھلوں کا حطہ کرے گا ڈپٹی کمیٹر بندیہ رویندر کمار، کوپیٹر جگن، ویجے شکرنڈی، رشیدہ محمد اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر اضرات ریلیٹنڈڈی نے ریاست کے تمام اگریکلچر آفیسروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی اور ہدایت دی کہ وہ مانتو تے قبل تمام کسانوں کو بیٹ اور خات فراہم کر دے انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ مونگ پھلی وغیرہ کی کاش پر زیادہ تبوجہ دیں کیونکہ ریاست میں خردنی تیل کی مانگ میں مستثل اضافہ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے بتا کہ کپاس کی موجودہ پیداوار بیس لاکھ ٹن کو بڑھا کر پچھتر لاکھ کر دیا جا سکتا ہے سکرنڈر نشن ریاستی خانوزاز کانسل جی شکرنڈر ریڈی نے ٹیارس سے متعلق وائیر شیمیلہ کے ریمارکس پر تنخیت کی انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایک اور سیاسی جمعات کی ضرورت نہیں ہے شکرنڈر ریڈی نے کہا کہ عوام ٹیارس پارٹی اور حکومت کے کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہے انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے صرف ریاست کے خزانے کو لوٹنے کا کام انجام دیا ہے اس خصوص میں انہوں نے پوچھتی ریڈی پاڑو اور سنگم بشور پروجیکٹ کا حوالہ دیا سکرنڈر ریڈی نے کہا کہ شرمیلہ کو خیاسی جماعت خائم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا درگاہ حضرات یوسیفی نامپلی میں آتیس غدگی کا واقعہ پیش آئے ونیس دین ہو گئے لیکن جل کر خاکستر ہونے والی دکانات کی تحال بازہ بات کری نہیں ہوئی جس طرح دکانات کے مالکان اور ان کی ارکان خاندان پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وقبورٹ اپنے واضح سے منعرف ہو گیا ہے ترکیخات کے نام پر ٹارمٹرل کیا جا رہا ہے حکومت کو ان خاندانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو لوٹ جانے کے بعد اپنی آمازانی سے محروم ہو گئے ہیں امیڈیٹ سے ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ شاپا شاٹ سرکٹ سے نہیں جلا ہے یہ پیچھے یہاں پر اود دانہ تیار کر کے اودی تیار کر کے جلا رہے تھے وہ روز جل رہا تھا کہتے میرے کو سنا رہے ہیں کئی لوگ یہاں پر وہ جلا کے وہ اودی نکالتے ہیں وہ جلنے کے تھوڑے چیزیں ادھر پڑھنے سے وہ خطرہ خطرہ سمندر کیسا مرتب چینگاری آگ میں تبدل ہو گئی اور یہاں پر ونیس شاپ سے جل کے راک ہو گئے اس میں کئی لوگ ایسے ہیں آخری شریف لوگاں ہیں یہ لوگ کتنے ساتر اسی سال سے ان کے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ درگاں میں اندر کیا ہو رہا کون کیا کر رہے کون کھٹا کر رہے کون کھٹا کمارے یہ بھی یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے مگر یہ لوگوں یہ کی گزارش کر رہے کہ یہ لوگوں اب ہم خرضے کیسا عدا کرنا ہمارے پیاندیوں کو کئی سا جلانا ہم کئی سا جینا ہم آگے کئی سا بڑھنا ہمارے بچوں کا پیٹ کئی سا بھرنا ہم اتنے پریشانی میں ہمارے کو کون پوچھیں گا ہمارا حل کون کریں گے بولکہ منتظر بیٹھے ہیں تو میں تلنگانہ گورنمنٹ کیسیار سب سے اپیل کر رہی ہوں کہ یہ واقعے محنت کا شطبخہ ہے ماس پیپل ہے یہ لوگ کسی کے ایک روپے کے محتاج نہیں ہے کر محنت تو کھانے مت یہ لوگ اتنی اچھی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ کام بیٹھے یہ لوگوں کو نعمالوں میں جب آپ لوگ یہاں سے ان لوگوں کو ہٹانا تھا تو آپ لوگ کرائیوں کی رسیدہ ہے لوگوں کے پاس ہر چیز لوگوں کے پاس موجود ہے تو ایمیڈیٹ سے جب کبھی دس سہمارباد کے پولیس سمیشنیار وی سی سجنیار نے بچوں پولیلی پولیشن کی نئی عمارت کا سنگیب بنیاد رکھا اس موقع پر خطب اللہ پوری کرکن سمبلی بی بیوہ گانند رکنے خانہ ساس کانسل ایس راجو نظام پیٹ کارپریشن کی میر اینگو پارلیڈی اور دوسرے بھی موجود تھے اس عمارت کی تعمیر پر تین آشارہ پانچ کور پر خرچ ہوں گے سجنیار نے بتایا کہ سہبار آباد میں ایک کے بعد دی گرے تمام پولیس سیشنوں کو اصلی عمارت میں تبدیل کیا جارہا ہے تین آباد دریشن پیٹ کونی اکڑا وکا باچھ پولیلو ایندکہ چالا انڈرسٹریز وستنو اکڑا جنکشن پیز اکڑا سوانت بیلڈیگ ونڈا لی ایندکہ منا پولیس سٹاپ پڑا باغ کارڑا جنگیندی پربو توکڑا باغا ساکرستنو دانی دریشن پیٹ کونی اکڑا نو تنا پولیس سٹیشن اکڑا سوانت بیلڈیگ ونڈا لی اکڑا نو تنا پولیس سٹیشن مو hash اکڑا نو تناピہ ارو بüyorsunدو پارما objectively مو hash مو Lots مو Habs nisamby inter subscribe bcp cp موسیقی 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 جہاں ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے وہیں پر ابھی بھی انسانیت کی خدر کرنے والے نظارے سارے ملک کو راغب کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں ابھی گنگا جمنی تہذیب کے شہرتی آفتہ شہر حدرباد میں برے سقیر کی منفرد جہاں نظامیہ کے مفتی عظم مولانا محمد عظیم الدین کے جلوس جنازہ میں کڑکتی دھوپ میں شریک لاکھوں افراد کے لیے وہیں پر مقیم جہن خاندان کے پرکاش جہن نے اپنے افراد خاندان کے ہمراہ سبھی کے لیے تھنڈے پانی کا احتمام کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ ابھی بھی ہمارے ملک بھارت کے لوگوں میں اوپر والے سے ڈرنا اور انسانیت کی خدمت کرنے والا جذبہ برخرار ہے جام نظامیہ کے بہت بڑی ہستی تھے اور آج ہم ان کے شہادت پر پانی کا انتظام رکھے جس میں لوگ آج بہت دکھی ہیں کہ ایسی سکشیت ہمارے بیچ میں نہیں رہے نظامیہ کے لیے بہت کافی سمیں تک انہوں نے ٹائم دیا تھا اور کافی اچھی انسان تھے وہ ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت بکشے اور ان کے بتائے ہوئے کام ہم آگے بڑھاتے رہے بھارت کے موجودہ ماحول میں سوشل میڈیا جہاں حقیقی خبروں کی ترسیل کا ایک ذریعہ بنا ہے وہیں کچھ ملک غداروں نے ماحول کو برباد کرنے میں اس کا بھرپور فیدہ بھی حاصل کیا ہے ویسے کچھ دنوں سے شہر حد آباد کے سوشل میڈیا میں ایک بارگاہ کے سجادے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مزاروں پر عقیدت مندی کے اظہار کے لیے چڑھائی جانے والی چادروں کا آخر کار اس کی بے حرمتی اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے سجاد موصف نے مزید اس سلسلے میں جانکاری فرام کرتے ہوئے بتلایا کہ لوگ ثواب کی خاطر چادریں تذبیحیں مقدس قرآن مجید کے پارے وغیرہ بارگاہ کی نظر کرتے ہیں جبکہ وہاں پر ان سب چیزوں کا پہلے ہی سے زخیرہ موجود ہوتا ہے لہذا انہوں نے عوام سے افیل کی ہے کہ ان کی عقیدت مسلمہ ہے اگر ان سب کی بجائے وہاں پر جو چیزیں درکار ہیں انہیں فراہم کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور ثواب بھی ملے گا اور تو اور لوگ اگر لنگر کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں اگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ خلق کے خدمت خالق کے خدمت کے برابر ہوتی ہے مصطان بابا بولتا ہوں یہ دیکھو یہ حضرت ہیں یہ دیکھو حضرت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسطنبابہ آپ کو کیا کیا بتانا چاہتے ہیں یہ دیکھو 때 چوانی mnie یہ دیکھو یہ تشبیر یہ دیکھو تشبیر مصطان بابا بولتا ہوں اس لیے آپ انہیں لنگل کھانا کھولو آپ لوگوں کی 새로운 پکڑ ہوگی یہ دیکھو ہوں یہ دیکھو suffering ڈجرد یہ دیکھو ہے کیا حالت ہے آپ دیکھو اجکرنے جاتے ہو نمازی ہو سب اسیار ہے سب چالا کے اجڑ تو ہو نہیں آپ بہت سمجھدار ہو گئے سب دیکھو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اجرد اس لئے چدر ولیوں کی کوئی کی ضرورت نہیں ہے پیرو کو چدروں کی ضرورت نہیں ہے آپ بیز دیتی کرتے ہوں ولیوں کی پیغمبروں کی آپ سرامانی چی آپ لوگوں کو کھانا کھلاو کسی کو بچی کو کھانا کھلاو کسی کو کھانا لنگر لکھاو کسی کو سادیاں کراو کسی کو پیسہ مہربانی کر کے ولیوں کی چدروں میں چڑھا چڑھا کے کیا اللہ تو ہی آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے میری منت رکھے نیاز کراؤں لنگر کھلاو دیکھ رہے ہیں آپ کھانا کھلاو کسی کو پیٹ میں جائے ہیں اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے آپ کو میں دعا مانگتا ہوں سب کے لیے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ رحمت فرمائے کیا کیا اللہ تو رہی ہے اے مومینوں مسلمانوں اللہ سے آپ نہیں ڈرتے خدا سے اللہ سے ڈریں اور میری ریکوڈین سب بھیجیں سب اس لیے کہہ رہا ہوں ولیا کو پیغمبروں کو ایسے مت حران کرو وہ اپنے دعا میں ہیں انشاءاللہ آپ کا سب کا اچھا بھلا ہوئے خدا سے ڈھرو اللہ سے ڈھرو شہر حتمات کی کوکٹ پلی پولیس کے ہوتے داروں نے کچھ دیرینہ شکایات پر کاروائی کرتے ہوئے آج ایک ایسے موبائل چور اچکے کو گرفتار کر لیا جس کے تعلق سے بتلا آیا گیا ہے کہ یہ کسی سے بھی موبائل فون پر ایک کال کرنے کے بہانے فون لیتا اور ان کی نظر بچا کر زبردہ سرف اچکر ہو جاتا نوین ریڈی نامی اس اچکے کو آج گرفتار کرتے ہوئے خریب پندرہ موبائل فون کی چوری کے مسئلے کو سلجایا گیا اس کے علاوہ مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں ہم سافر مجھے مجھے وقت کی طرفی سدای رکھو مجھے وقت. روہ آپ کو پسکت کرنے کے بعد ساڈين کریں 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 Punkجنسے والدک شامل ملتے ہیں روہم سال فرصاق کرنے کے بعد ساڈا ساؤ ساؤ ساڈین کرنے کے بعد ساڈین کریں کریں خطاق کریں 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 کہ وہ پسکت کریں کریں کسی کولیم کریں کریں گا یا ساڈین کریں گا توانک کریں گا من هذا کامل جانب اپنی کامل نظر ٹھیک این کس دان ساڈین کریں گا ذلك مجھے اسی lapse میں اسے پہدک کردی چونے کھاس سے پہلے اس شئی procedures کچھ اپنے اٹھا سات در اٹھا ساس پہدک کریں Kommunquentου زیادہ Wes иск provocanten لوگوامii وہی ختم پہدک کریں ہر ایک نکہ جسو ٹی subsequentü دن کو فقم اپنی تصور کریں بший س 병 Lightningrawdę فرامی د ve واș suppose دے اور سلام آپ کوię ها سلام آپ کا کتنا ہے یہ بجوہ اور ہی آٹوں پر کرمے کہ ذئی آٹوں کی تو پیر کرتے کشیئے رہا بی جوہاں وہاں سٹ encuentرف اس کے لئےblade سطح ہے ایک سپس چل کا نائف ایک آٹ جنگے ووں نے سپس پس تک سپس سپس پس ایراث دور تھے مولا کا مح прошدہ کی طرح اس کا ذریعا ہے سی دن سے کانی اس سواتی اس کے وهو رویان ، مہ دئیرہ ہون کر padتو خ'rep پھرم چھلکارا گودا مہن کا هک devanche一 Original اس دن سے میکنی پہل کرتا ہے اس میں م synth cracking biggest سارے ملک میں کرونا وائرس کی دھوم کے چلتے ابھی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدر آباد میں بیگم بزار پولیس کے لوگوں نے عوام میں چہروں پر ماسک لگا کر نکلنے کا شعور اجاگر کیا جبکہ کئی جگہوں پر میکمہ پولیس نیکی اور پوچھ پوچھ کے مزدہ بینا ماسک کے باہر نکلنے والی عدمری عوام کے سر بڑے بڑے چالانات بھی تھوپنے شروع کر دیے ہیں جس سے عوام میں ایک بار پھر پولیس کے تہیں عوام کا خون چوسنے والی کا تصور جاگ اٹھا ہے ویسے اس اویرنیس پروگرام میں بیگم بزار پولیس اسٹریشن کے ایسائی نریندر ایسے چو مدو مہن رڈی کے ساتھ ساتھ اسٹاف نے حصہ لیا شہر حیدر آباد میں بڑے ہی خلیل عرصے میں زبدہ شہرت پا جانے والی سماجی تنظیم ہم سب ایک ہیں کہ ذمہ داروں نے آج غریبوں کو کھانا کھلانے کے دو ہزار دن مکمل ہو جانے پر ڈبیر پورا علاقے میں ایک پروگرام کا احتمام کیا اور پچھلے چھ سالوں سے بھارت کی گرتی ساکھ کے نتیجے میں بھوکے رہ جانے والے غریبوں کے لیے کھانے کے لنگر شروع کرنے کی دیگر زی حیثیت لوگوں کو بھی ترغیب دلائی اور بتلایا کہ بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ملک کے اصلی غدار جب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں تو اچھے انسان اپنی اچھائی کو کیوں روکے جبکہ ویسے تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی غدار یا بدماش زیادہ دنوں تک اس دنیا میں سرقرون نہیں رہ سکا اور اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا ہے اگر سارے ہی ملک کے غدار تاریخ میں ہوئے حادثوں سے عبرت حاصل کر لیں تو اب ہی یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا السلام علیکم سب کو سلام نمستے میں آپ کا آئے بھائی آزر مخصوصی آج خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈبیل پرا فلائور کے نیجے جو ہمارا فسٹ پرگرام تھا آج اس کے ٹینت اینیورسری اس کی تھی اور جو ہم گاندھی ہاؤسپیٹل کے پاس پرگرام کرتے ہیں آج اس کے ٹو تھاؤزن ڈیس کمپلیٹ وای دوہزار دن یہ اوپر والے کا کرم اور میری ماں کی دعائیں اور جتنے بھی شوشل میڈیا پہ میرے بھائی ہے ہر مذہب کے ماننے والے بھائی کی دعائوں کا ساتھ کی وجہ سے میں یہ کام آج کمپلیٹ کیا ہوں ٹو تھاؤزن ڈیس یہاں پر اور ٹینت ایئر وہاں پہ سٹارڈ وای ڈبیل پورے کے پاس اور یہاں گاندھی پہ دوہزار دن ہوئے ہیں تو میں اس کے لیے سارے میرے فیس بک شوشل میڈیا فالوہرز کو میرے چاہنے والے بھائیوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان سب کا ٹھینکیو کرتا ہوں ادا کرتا ہوں شکریہ کیونکہ ان لوگوں کی دعاوں اور طاقت کی وجہ سے میں یہ کام کیا ہوں تو پلیس اپنے اس بھائی اذر مخصوصی کو اپنی دعاوں میں ایسے ہی شامل رکھئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ہندوستان زندہ بات شہر حیدر آباد میں کچھ عرصہ خبل مختلف بیماریاں بشمول چکن گنیاں وغیرہ کی شہدت جب اونچائی پر پہنچی تو اچانک خاص طور پر چکن کا بازار ایک دم دم توڑتا نظر آیا حتیٰ کہ لوگ مرغی کے انڈوں سے بھی پریس پر آ گئے لیکن وقت بدلا حالات صدرے پچھلے مہنے یہی چکن ایک سو پچیس روپے کلو بکتا نظر آیا لیکن مسلمانوں کے ماہ رمزار المبارک کے خرب میں آج اس کے دام اچانک دو سو ساٹھ روپے فی کلو تک جا پہنچے جبکہ ابھی نہ کہیں پر کوئی تیہوار ہے نہ کہیں عید ہے اور کڑکتی گرمی کے باوجود بھی انڈے کے دام بھی آسمانوں کو چھو گئے جب وجہ دریافت کی گئی تو کسی نے چکن کی کمیابی بدلائی تو کسی نے کچھ کہا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دام کب اور کیسے نیچے اترتے ہیں جب سے ریٹ چکن کا ریٹ بڑھ گیا کاروبار ختم ہو گیا کچھ بھی کاروبار نہیں ہے صبح سے شام تک خالی بڑھ کے چلے آ رہے ہیں ہر گراک آ رہا پوچھ رہا چلے آ رہا ریٹ پوچھ رہا چلے آ رہا لے رہا کوئی بھی نہیں صبح سے شام تک خالی بڑھ کے جا رہے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ کچھ کری تو فائدہ ہے اس کے لئے یہ پندرہ دن سے ریٹ بڑھا پندرہ دن سے بہت زیادہ بڑھ گیا ریٹ پہلے ایک سو اسی میں بیچ رہے تھے اب دو سو اسی روپے ہوا کوئی لے رہے نہیں خالی پوچھ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں پہلے سو دو سو مرگی بکتی تھی ڈیلی اب پجاس مرگی نہیں بک رہی دس بیس مرگی بہت مشکل سے بک رہی ابھی بلکل نہیں ہے اوپر روز کے ہزار دو ہزار روپے نقصان ہے ہمارے ہر دن گرکر کا نہیں نکل رہا ہمارا نہیں نکل رہا تلنگانہ میں کرونا وائرس کے دوہزار 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 نوہ تازہ کیسز ڈج ہونے کے بعد ریاست میں اس مرز سے متاثر ہونے والوں کی اتعداد اب تین لاکھ چوبیس ہزار اکیم نو ہو چکی ہے موگے میں سہت میں مطابق چوبیس گھنٹوں میں چھے نیام بات بھی ہوئی ہیں جمعہ رات اور جمعہ کو ایک لاکھ گیانہ ہزار ساسسو چھبیس کوویڈ نیٹی ٹیسٹ کیے گئے جیجم سی حدود سے سب سے زیادہ چاہ سو ستیاسی کیسے سامنے آئیں جبکہ میٹسن ملکیاج گری سے دو سو ونیاسی رنگارڈی سے دو سو پچیس نظرم آبا سے دو سو دو نیرمال سے اک سو اکتیس جکتیا سے اک سو اکیس سنگارڈی سے اک سو سترہ کامرڈی سے اک سو دو بھرم نگر سے تریانو کریم نگر سے بیانو نرگونڈا سے ونیاسی ورنگل آربا سے چھے سی منچریہ سے ستیتر عادل آبا سے ستر کمم سے چھے سٹ راجنہ سے سلسلہ سے ترسٹ رکھار آبا سے ساٹ یدہ دری بھونگی سے ترپن منپرتی سے باون کمارہ بھیم آسیم آباس سے ونچاس سوریہ پیٹ سے ارتالیس میدیک سے چوانیس پیدپلی اور بھدر آدری کتاگرم سے پائن تیس نگرکنوں سے تینتیس جنگیوں سے چوبیس ورنگل رورل سے ونیس مہبوب آباد سے اٹھارا نارائن پیٹ سے پندرہ جیشنگر بھپالا پلی سے تیرہ جگلمبہ کا دوال سے گیارہ اور ملک سے آٹھ کیسے سامنے آئے ملک بھر میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ پانٹالیس ہزار تین سو چوریس سی نئے کیسے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور اسی مدت میں سات سو چوریرنہ امباد بھی ہوئی ہیں مرکزی وزارت نے بتایا کہ کوویڈ کے کیسے کے معاملے میں ہندوستان اب پوری دنیا میں چوتے نمبر پر آج چکا ہے دوسری طرف مرکزی وزارت نے دعویٰ کیا کہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں چونتیس لاکھ پندرہ ہزار پچپن افراد کو کوویڈ نیٹین ویکسن کے ٹیکے دیئے گئے اس طرح اب تک اٹھنو لاکھ پچھتر ہزار افراد کوویڈ کا ٹیکہ لگا چکے انڈونیشیا میں دو دن خبر آئے سہلاب میں مرنے والوں کی زیادت ایک سو سینسٹ ہو گئی ہے مقامی خبر رسائن ایجنسی کے مطابق انڈونیشیا کا مشرقی صبح نوستہ تنگارہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے پچھتیسی افراد حنوث لاپتہ ہیں خبر میں بتایا کہ سترہ ہزار آٹھ سو چونتیس افراد بے گر ہو گئے ہیں ہندوستان کی اجازت کے بغیر امریکہ نے اپنے بحری بیڑے کو لکشا دیپ کے خریب بھیج دیا ہے ہندوستان نے امریکہ کے اس اکتام پر احتجاج کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان تیشدہ مہادے کی خلاف ورزی ہے نیز اس سے علاقے میں سلامتی کو خطرہ لاکھ ہو گیا ہے معلوم ہوا کہ امریکہ لکشا دیپ کے خریب سمندری علاقے میں اپنی بحری مشک کرنا چاہتا ہے اور ایشیا پیسیفک ریجن میں اپنے وجود کا احساس بھی دلانا چاہتا ہے ڈیوک آف ایڈنبرگ پرنس فلیپ کے بہت کے بعد سارے برطانیہ میں غم کا ماؤل چھا گیا ہے تمام سرکاری دفاتر پر خومی پرچم نیز بلاندری پر لہر آ رہے ہیں واضح رہے کہ پرنس فلیپ کا 99 سال کی عمر میں انتخال ہو گیا تھا ان کے آخرے سمات کے بارے میں ابھی کوئی سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے موسیقی موسیقی